اپیسوڈ کے سٹارٹ میں شی اس لڑکے کو کانفرنس میں بلاتا ہے جس نے ویڈیو ایڈٹ کیا تھا شی کہتا ہے کہ اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کو ایڈٹ کیا اگر ہمیں ٹائم پر اس کا پتہ نہ شلتا تو ہم ایک ایکسلنٹ ایمپلائی کے ساتھ رونگ کر دیتے اب پریس کے پوچھنے پر وہ گارڈ کہتا ہے کہ مجھے شی سے جیلسی تھی کیونکہ وہ بوس بننے کے لیے پیدا ہوا اور میں ظلیل ہونے کے لیے اب شی میڈیا سے کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کو بھی بلائے ہے وہ خود ہی سارا سچ پتہ لگا لیں گے اور میں ہرپ کرتا ہوں کہ یورین کا رام کلیر ہو جائے گا اب میڈیا کے جانے کے بعد یورین ان دونوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تم لوگوں نے تو مجھے کنفیس کرنے کو کہا تھا اب شی یورین کو بتاتا ہے کہ ہم نے کریمنل کو پکڑنے کے لیے تمہارا یوز کیا پھر ہمیں وہ سین دکھا جاتا ہے جب شی آئی ٹی ایکسپرٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یورین لوگوں کا ٹارگٹ نہیں ہے ان کا پرپس ہوتل کو ڈاؤن کرنا ہے اب لی شی کو کچھ کامچ دکھاتا ہے جس سے شی کو پتا چلتا ہے کہ کسی نے واقعی میں ہوتل کی ایمچ خراب کرنے کے لیے ہی ویڈیو بنایا شی لی کو اس پرسن کا اکاؤنٹ ٹریس کرنے کو کہتا ہے اب شی یورین سے کہتا ہے کہ تم اب میری انٹیلیجنسی سے امپریس ہو رہی ہوگی مجھے پتا ہے کہ ہمیں شائن کر رہا ہوں اس پر یورین شی کو ماتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں نے میرا یقین نہیں کیا تھا اور تم لوگ مجھے فائر بھی کرنے والے تھے اسی لیے تم نے ڈیویڈ کے تھروں مجھے کنفیس کرنے کو بھی کہا تھا شی کہتا ہے کہ ہم نے جان بوچ کے تمہیں نہیں بتایا کیونکہ تم اسے سیکرٹ نہ رکھ پاتی اب شی یورین کو سوری بولنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یورین کافی شوک ہو جاتی ہے اگلے سین میں روم اس بائی کو کال کر کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے منی مل گئی ہے اور میں کل ریزائن کر دوں گی اور آپ کا نام بلکل بھی نہیں لوں گی اب چیئرمن شی کو شابش دے رہا ہوتا ہے لیکن شی کہتا ہے کہ اب کام ختم نہیں ہوا کیونکہ جو ٹکنالوجی اس گارڈ نے یوز کی تھی وہ خود بہا فورڈ کر ہی نہیں سکتا ضرور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے جی جلسی کی بات وہ کر رہا تھا بالکل ہی نونسنس تھی اب چیئرمن کہتا ہے کہ کہیں یہ وہی تو نہیں کروا رہی اس بھی شی کہتا ہے کہ وہ کون تو چیئرمن کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں اب شی کہتا ہے کہ اس معاملے کو سولپ کرنے کے لیے ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا اب شی پھر سے میڈیا کو بلاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس پرابلم کو سولپ کرتے ہوئے ہم نے کچھ اور پرابلمز کو بھی فائنڈ کیا ہے یہ جو تمام میٹریسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسٹمر سکل کے بلکل بھی ہامفل نہیں ہیں لیکن ہم پھر بھی اپنے کسٹمر سکل زیادہ کمفرٹیبل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے زیادہ کے ساتھ اچھی میمریز چھوٹ جائیں اب شی لائٹن نکالتا ہے تو ہم میٹریسز کو آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اول زیادہ کو گوڈ بائی کرنے والے ہیں اور نیوک کو ری مولٹ کریں گے یہ دیکھو یورین بھی ہیپی ہو جاتی ہے اب شی یورین کو نیو میٹریسز دکھاتا ہے اور انہیں ٹرائی کر کے گوڈ بان چیوز کرنے کو کہتا ہے یورین کہتی کہ میں اس کے چارش کروں گی کیونکہ تم نے مجھے بہت ہٹ کیا ہے اس لیے میں فری میں ایکسٹر کام نہیں کروں گی شی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کیا چاہتی ہو یورین تھوڑا سوچنے کے بعد کہتی کہ میں بعد میں بتاؤں گی اب یورین سب میٹریسز کو باری باری لیٹ کے چیک کرتی ہے اور پھر فائنلی وہ ایک سیلیکٹ کار ہی لیتی ہے اب اگلے سین میں میس میاں سب انٹرنز کو ان کی نیو ڈیوٹیز بتاتی ہیں دو لوگوں کو فائر کر دیا جاتا ہے اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو یورین کے اگینسٹ بھی ہوئے تھے کیونکہ ان دونوں نے کام سے زیادہ دوسروں کو باتیں سنانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا اور یہ شی کا ڈسین ہوتا ہے یہ دیکھن نینجیا جے کہتی ہے کہ میسٹر شی نے اس کو پرسنل لے لیا ہے یورین کہتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا سو شان اور لوہاو کو ہاؤس کیپنگ کا کام دیا جاتا ہے رفائی کو ہوت سپرنگ ڈیپارٹمنٹ جیا کو فرنٹ آفیس اور یورین کو فوڈ اینڈ بیوریج کا کام ملتا ہے اب یورین شی کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے اگری کیا تھا کہ تم مجھے فرنٹ آفیس کی ڈیوٹی دوگی اس پہ شی کہتا ہے کہ تم گولڈن کی نہیں بننے کے لیے وہاں جانا چاہتی تم صرف ہر روز ڈیوٹ سے ملنے کے لیے وہ ڈیوٹی لینا چاہتی ہو میں نے ڈیٹنگ مین کر دی ہے اس پہ یورین حیران ہونے لگ جاتی ہے اور شی چلا جاتا ہے اب ہوتل میں کچھ نئے گیسٹ آتے ہیں ان کو دیکھ کر جیا جیا کہتی ہے کہ یہ کس پلانٹ سے آئے ہیں کتنے امیزنگ ہیں اب ان میں سے ایک رسپشن پر آ کر کہتا ہے کہ ہمارے آنے کے بارے میں تمہارے باؤس کو الڈی بتایا ہوا ہے تب ہی وہاں لی بھاگتا ہوا آتا ہے اور کیسے ملنے لگ جاتا ہے ان کے پیچھے ہی شی بھی آ جاتا ہے کیس سے کہتا ہے کہ ہم بڈیس ہیں تو میرا نیم باؤ بلا سکتے ہو اس میں ان لوگوں کو زیاد میں ویلکم کرتی ہے اب یہ سب لوگ روم میں بہت فن کرتے ہیں لوہاو سوشان روم سربس کرنے آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں لوہاو کہتا ہے کہ میں یہ خود ہی کرلوں گا تو مگلے روم میں چلی جاؤ اب سوشان دوسرے روم میں آ جاتی ہے وہ کہت سوشان سے غلط کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے جس پر وہ چکھیں ماننے لگ جاتی ہے اس کے آواز لوہاو سن لیتا ہے اور جلدی سے آکھو سوشان کو سیف کرتا ہے اور اس گرس سے کہتا ہے کہ میں آپ کی کمپلینٹ کروں گا میرے فون میں سب ریکارڈ ہو چکا ہے اب یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں اور سوشان کہتی ہے کہ تم نے جو بھی ریکارڈ کیا ہے اسے سیف رکھنا میں پولیس کو بلاتی ہوں میں اسے چھوڑوں گی نہیں اس پر لوہاو اسے ڈانٹے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس تھوڑا تو اکل سے کام لیا کرو اور نیکس ٹائم کبھی بھی مجھے ٹربل میں نہ ڈالنا اگلے سن میں شیلی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ ہمارے ہوتل میں اپنے ویکیشن کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہو لیکن اپنی انجوائیمنٹ میں تم لوگوں نے 80,000 یوان کا ہمارا نکسان کیا ہے یہ کہتا ہے کہ ہمیں 1.5 ملین یوان خرچ کرنے کے لیے دیئے گئے ہیں اس پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ڈن ہوا اب یہ لوگ پول میں کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان میں اسے ایک گولڈن کی سے کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ کر انجوائے کرو گولڈن کی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں ڈیوٹی کے ٹائم گیسٹ کے ساتھ پلے کرنا آلاؤ نہیں ہے اس پر یہ گولڈن کی پر بھی پانی بھینکنے لگ جاتے ہیں اور اسے فورس کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم بھی آؤ یہ تب ہی مہاں یورین بھی آ جاتے ہیں اور ان گیسٹ سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا کھانا تیار ہے اور گولڈن کی کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو تو ڈاکٹر نے گیلے ہونے سے منع کیا تھا کیونکہ آپ کا انفیکشن ابھی ٹھیک نہیں ہوا اگر آپ نے پول میں جمپ کر دیا تو یہ لوگ بھی آپ سے انفیکٹڈ ہو جائیں گے اس پر وہ رٹکے گولڈن کی کو جہن کرنے سے منع کرنے لگ جاتے ہیں گولڈن کی یورین کو تھینکس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تم اس سے بھی زیادہ سمارٹ ہو کیا تم ڈیوٹی کے بعد فری ہو میں تمہیں کہیں لے کر جانے کا سوچ رہا تھا آئی ہوب کے وہ جگہ تمہیں بہت پسند آئے گی یورین اوکی کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے سین میں گولڈن کی یورین کو ایک روم میں لے کر آتا ہے وہاں آ کر یورین واقعی میں بہت ہیپی ہو جاتی ہے اور اسے بھی بٹی کے بٹن بہت انٹرسٹنگ لگتے ہیں اب یہ دونوں میٹی کو شیپ دینے کی واشش کرنے لگ جاتے ہیں اور ساتھ ہی انجوائے بھی کرتے ہیں اب گولڈن کی یورین کے سٹیچو پر گولڈن کی کا سائن بنا کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک دن تب میں ریل گولڈن کی حاصل کر لوگی اب شی گولڈن کی کے آفیس میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر ان کسٹمرز کو ہیپی کرنے کی بہت کوشش کی اس لئے تمہیں بونس ملے گا گولڈن کی کے ہاتھ میں بھی سٹیچو ہوتا ہے اور وہ اسے شی کو بھی دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ کیوٹ ہے نا اس پہ شی کہتا ہے کہ یار تمہارا کیسا ٹیسٹ ہے اب شی آفیس سے باہر آتا ہے تو یورین کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں کچھ درد ہوتا ہے شی وہ سٹیچو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے یہ کہاں سے لیا تو یورین کہتا ہے کہ میں نے بنایا ہے تمہیں اس سے کیا شی کہتا ہے کہ اگر یہ واقعی تم نے بنایا ہے تو یہ کتنا اگلی ہے اس پہ یورین تنس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر ایک کی کام میں ٹانگ اڑانا ضروری ہے کیا تو شی کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ میں اس ہوتل کا بوس ہوں ویسے تم کہاں جا رہی ہو یورین کہتا ہے کہ میں اس کی کلرنگ کمپلیٹ کرنے جا رہی ہوں شی کہتا ہے کہ اتنا تو اگلی ہے کمپلیٹ کر کے اسے ماسٹر پیس بنانا چاہتی ہو اب شی یورین کے پیچھے اسی روم میں آ جاتا ہے اور یورین سے وہ سٹیچو پکڑ لیتا ہے یورین اسے واپس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ڈول کو ہاتھ نہ لگاؤ اور مجھے تنگ نہ کرو شی روم کی طرف ٹیک کر کہتا ہے کہ کتنا بیکار ہے کہ اس نے بنایا ہے اور یہ ڈول تو بالکل تمہارے جیسی ہے تم دونوں ہی بہت اگلی ہو اب یورین اٹھ کر کچھ لینے جاتی ہے کہ یہ اس کی ڈول پکڑ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے گر کر وہ ٹوٹ جاتی ہے شی کہتا ہے کہ میں نے جانبوچ کا نہیں کیا یورین کہتی کہ یہ میری گولڈن کی تھی جو میں نے بنائی تھی دیکھو ڈیویڈ نے اس پر گولڈن کی کا سائن بھی ڈرو کیا تھا ڈیویڈ کا نام سنکے شی پھر سے کہتا ہے کہ ہوتل میں آفیس رومانسز بنا ہے تمہیں پتا ہے نا یورین کہتی کہ اس میں رومانسز کہاں سے آ جاتا ہے اب شی وہ ڈول توٹتے ہوئے کہتا ہے کہ تم دونے اس روم میں ڈیٹ کر رہے تھے یورین بیچاری روتتے ہوئے ڈول کے پیسز کو اٹھانے لگ جاتی ہے اب شی یورین کو ایک نیو ڈول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے خود تمہاری لیے بنایا ہے تب ہی یورین کو ٹیکسٹ آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ آج لیٹ نائٹ تک کام کرنا ہے شی کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ آئی ٹی گائز نے سویس چیز ہوت پورٹ کھانے کے فرمائش کی ہے لیکن کوکس میں سے کسی کو بھی وہ بنانا نہیں آتا اس پہ شی کہتا ہے کہ مجھے بنانا آتا ہے یورین کہتا ہے کہ تم تو کچھن میں کبھی گئے ہی نہیں ہوگے شی کہتا ہے کہ میں تمہاری ہلپ کر سکتا ہوں اگر تم میرے لیے بھی پورٹری بناو اس پہ یورین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بنا دوں گے اور چلی جاتی ہے اب یہ کو پھر سے بیلی میں کچھ پین ہوتا اور یہیں پر اپیسوڈ کا انڈ ہو جاتا ہے